پاکستان کی سیاست سیاستی اختلافات کو بہتان تراشی میں تبدیل کرتا اور اپنا کردار انچا دکھانے کے لیے دوسروں کی کردار کشی کرتا اور یہ روائیہ پاکستان کی تاریخ میں کنیان نہیں پہلی بار نہیں اس سے پہلے بھی سیاستدان ایک دوسرے پر ذاتی حملے کرتے تھے اس سے پہلے بھی ایک دوسرے پر الزامات کی بچھار کی جاتی تھی اس سے پہلے بھی ہمارے سیاستدان ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے لیکن اس میں جو شدت اس سیاستی دور میں آئی ہے یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھی آج سے دو دہائیاں پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو صحافیوں کی زبان بندی ہوتی تھی انہیں کوڑے تک مارے گئے مہینوں انہوں نے جیلے کاٹی ہر طرح کا ظلم پرداش کیا لیکن ان کی ذات پر کسی طرح کے حملے نہیں ہوتے تھے کیریکٹر اسیسنیشن نہیں تھی جو اب ہو رہی ہے سوشل میڈیا کی ہر پوست پر انہیں گالیوں سے نوازا جاتا ہے قوم کو ایک سیاستدان کی حقیقت بتانے پر کسی صحافی کی ذاتی زندگی اگلیش کے گھر والوں پر پہلے کیچر نہیں اچھالا جاتا تھا نظریاتی اختلافات کبھی ذاتی اختلافات میں نہیں تبدیل ہوئے اور صحافیوں کا آخر قصور کیا ہے وہ کیا باتیں ہیں جن کی بنا پر انہیں ہر طرح کی برتمیزی برداشت کرنا پڑ لی ہے اور صرف عمران کھانی کے سیاسی کار قرآن کے روئیوں میں اتنی شدت پسندی کیوں ہے اس کا جواب ہے میرے پاس جن صحافیوں پر آج ذاتی حملے کر کے اپنے اخلاقی اقدار کو روندہ جا رہا ہے ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ان سیاستدانوں کے جھوٹ عبام کے سامنے لارہے ہیں ان کا قصور محض اتنا ہے کہ وہ اس سیاستدان کے الیکشن میں کیے گئے جھوٹے دعوے اور وعدے سامنے لاتے ہیں جن کو حکومت میں آکے وہ بھول چکا ہوتا ہے اقتدار کو صرف عیش و عشرت کا سوان بنا لیتا ہے اور اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ تحقیق کر کے سیاستدان کی کی گئی کرپشن کا کچھا ڈٹا کھولتا ہے جو اس نے گوگی گینگ کے ذریعے کی ہوتی ہے اس کا قصور یہ ہے کہ نوے دن میں مل ٹھیک کرنے کے بعدے کو بے نکاب کرتا ہے عبام کو بتاتا ہے کہ مزید دھوکہ نہ کھائیں اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کا یاد دلاتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس بھیک مانگنے نہ جانے والا سب زدہ کتنی بار آئی ایم ایف کے پاس گیا اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ لوگوں کو کھلے جانے والے مذہبی اور گھداری کارڈ کی حقیقت بتاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کس نے ٹیکس ایم نیسٹی سکیم کے ذریعے اپنے دوستوں کا کالا دھن سفید کرنے میں مدد کی وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ مخالفین سے نفرت اور کردار کشی اصل سیاسی شعور نہیں ہے وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اصل سیاسی شعور ہے کیا لیکن اس سب کے بعد لفافہ صحافی بھی وہی ہے سب زیادہ گالیاں بیوسی کو کھانی پڑتی ہیں سیاست میں ہونے والی ہر ڈیولپمنٹ کے ہمیشہ دو روک ہوتے ہیں عام عوام اسے ایک الگ روک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک صحافی اس کو ایک الگ روک سے دیکھتا ہے اس لیے اس حصہ جو جھوٹ کی پہچان فوراں ہو جاتی ہے جبکہ دوسری طرف عوام کو آسانی سے بے وقوق بنائے جاتا ہے عمران کانچو کے لوگوں کی جذبات سے کھیلنے اور انہیں حقیقت سطور رکھنے میں اپنی مثال آپ ہے اور وہ اس بات کو وقفے وقفے سے دوراتے بھی رہتے ہیں ایسا ہی ایک جھوٹ انہوں نے گزشتا درو ٹوٹر پہ بولا جس کی ساری تفصیل آج میں آپ کے سامنے لے کر آیا عمران کان نے سات اگست کو ٹوٹر پہ ایک تصویر شیئر کی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ 1930 کی تاریخی گول میں اس کانفرنس میں جس میں قائد عاصر محمد علی جناب اور علامہ اقبال بھی شریک تھے اس تصویر میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے خاندان کے افراد بھی شریک تھے عمران کان نے کہا اس تصویر میں ان کے دادا کے بھائی محمد زمان کان جن کے نام پہ زمان پارک ہے اور ان کے خالو جہانگیر کان موجود ہے یہ ٹویٹ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس سے چار سال پہلے 13 اگست 2018 خودوں نے یہی تصویر شیئر کی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس تصویر میں ان کے رشدار قائد عاصم اور علامہ اقبال کے ساتھ موجود ہیں یہ تصویر بھی آپ سکرین پہ دیکھ لیں لیکن اس ٹویٹ پہ انہوں نے زمان کان کو اپنی والدہ شاکت کانم کا چچا لکھا اور یہاں پہ گول میں اس کی کانفرنس کی دیٹھ جو ہے اس کو 1932 کی بجائے 1932 لکھ دیا ایک تصویر میں زمان کان کو دادا کا بھائی کہا گیا دوسری تصویر میں والدہ کا چچا اس قدر دروگ گوئی سے کام دیا جاتا رہا تاریخ بھی دونوں ٹویٹس میں بدلتی گئی لیکن ابھی تک جھوٹ نہیں ختم ہوا ہے جو تصویر یہاں پر شیئر کی گئی وہ دراصل گول میں اس کانفرنس کی ہے ہی نہیں بلکہ اصل گول میں اس کانفرنس کی تصاویر یہ ہیں جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جھوٹ ابھی بھی ختم نہیں ہوا عمران کھان نے جس کالور ڈاکٹر جانگیر کھان کی بات کی وہ گول میں اس کانفرنس میں شریک ہوئے ان کا گول میں اس کانفرنس اور ہندوستان کی تحریک اور کازن ماجد کھان کے والد تھے اور وہ ہندوستانی کرکٹ ٹیم میں رہا مل رہے ہیں ان کا انتقال نائنٹین ایٹی ایٹ میں ہوا اور یہ سب باتیں یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا بلکہ ان سب باتوں کے گواہ عمران کھان کی اپنی خالہ خود موجود ہیں دوزہ تیرہ میں ایک اردو رسالے کو دیئے گئے انٹوویو میں انہوں نے یہ باتیں کی تھی اب عمران کھان جس جانگیر کھان کی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں میں آکھا بتا دوں یہ جس جانگیر کھان کی بات کر رہے ہیں ان کا تعلق ہندوستان کی پارسی کمیونٹی سے تھا اور انہوں نے دوسری گول میں اس کانفرنس ہے پارسی خاندانوں کی فلاہ و بیبوت کی بات کی تھی اور عمران کھان ان کو اپنا خالو کہہ رہے ہیں آپ کے نظریک شاید یہ عام سا معاملہ ہو لیکن اس معاملے کی سنگینی کہیں زیادہ ہے ایک عوامی لیڈر اس حد تک جا سکتا ہے کہ اپنی سیاست سمکانے کے لیے ملک نظریہ کے ساتھ ہی کھلوار شروع کر دے خود کو پاکستان بنانے والوں میں شامل کرنے کے لیے کبھی بھی حقائق کو تروڑ مروڑ کر پیش کر دے عوام کی واوا کے لیے اپنے ہی رشدداروں کے لیے رسوائی مول لے لیکن اگر بات عمران کھان کی ہو تو وہ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے بھی ایسا کرتے ہیں عربی چیز ان کے لیے ایک عام سی بات ہے نہ جانے کتنے ایسے جھوٹ ہیں جو ہم بے نکاب بھی کر چکے ہیں نہ جانے کتنے ابھی انہوں نے بولنے ہی ہیں اور اسے بڑی بدقسمتی اس ملک کی عوام کے ساتھ یہ ہے کہ تحریک انصاب کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ تقسیم ہوا گیا گھر گھر میں ڈیویشن ہے ہر بندے نے اپنی ایک ڈیڑ ڈیڑ اینٹ کی مسجد بنائی بھی ہے قومی مفادات پہ سیاست ہو رہی ہے اور عوام خاموش تماشائی بنی بھی ہے عوام کو شعوری طور پہ دماغی طور پہ مفلوش کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور عوام خواب غفلت کی نین سے بیدار ہونے کو تیاری دی اور جب بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے وہی سب سے بڑا دشمن قرار ہو جاتا ہے یہاں جب معیشت بہتر ہوتی ہے تو اس کو بھی سازش سے جوڑ دیتے ہیں جب معیشت کا برا حال ہوتا ہے اس کو بھی سازش سے نتھی کر دیتے ہیں اس سیاسی تقسیم اور نفرت نے ہمیں پہلے سکوتیں ڈھاکا توفے میں دیا اور آج ہم اس کو دورا رہے ہیں سیاسی دشمنی میں ہم اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ پچھلی ایک دہائی سے 2014 کے اسی کنٹینر پہ کھڑے ہیں جہاں سے سیاسی سفر کی ابتدا ہوئی تھی ادارے جن کا کام ملک کی سلامتی کی حفاظت کرنا ہے ان کو آج جس طرح سے نام دیے جا رہے ہیں جس طرح سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے اداروں کا نام لے لے کر ان کی تصدیق کی جاری ہے پوری قوم کے لئے باعث شرمیں دیئے معاشرات تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب وہ نفرت کی بنا پر تقسیم شروع ہو جائے آپ کسی بھی تہذیب کا زوال دیکھنا شروع کریں اس کے ساتھ ہمارے ملک کا سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ کو زوال کی ساری کہانی سمجھ میں آ جائے گی آج ہم جس اخلاقی پستی کا شکار ہیں ہمیں آج جیسے لگتا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا سیاسی منجل ہی نہیں بیٹے گا اس رویہ کو پروان چڑانے ایک پورا پروسس ہے ہم نے تو تہیہ کر لیا کہ لوگوں کو ہمیشہ حق اور باطل میں فرق بتانا ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ کس کے دل میں لوگوں کے لئے واقعی ہمدردی ہے اور کون ان کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے ہم پہلے بھی اس جہاد میں شریک تھے انشاءاللہ آہندہ بھی رہیں گے فیصلہ کو آپ دیکھ کرتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریئے گا بیل آئیکن کو پریس کریں انٹی تنیک سینگ اللہ حافظ